محسن بچپن سے ہی اس حقیقت کو پا چکا تھا کہ جو لے گا اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے ہی لے گا اصل حقیقت صرف اہل بیت علیہ السلام ہے باقی صرف سراب ہے محسن بچپن ہی سے اپنی روح کو سائیکل دینے میں لگ گیا وقت تو گزرتا رہا اب محسن چودہ سال کا نوجوان تھا محسن کے بلند افکار پاکیزہ سوچ ولایت پر ایمان اور اہل بیت علیہ السلام سے شدید وابستگی سے اکثر محسن کے گھر والے ساتھی اور اساتید بھی حیران رہ جایا کرتے تھے محسن جب دفاع مقدس کے شہادہ کی جرعت بہادری اور شجاعت کے قصے پڑھتا تو اکثر آہ بھر کر کہتا افسوس شہادت کا دروازہ بند ہو گیا اور میں محروم رہ گیا ماں جب یہ بات سنتی تو ڈاٹ کر محسن سے کہتی ایسی باتیں مت کیا کر میرے سامنے تجھے کیا معلوم جن ماہوں کے جوان چلے جاتے ہیں وہ ماں جیتے جی مر جاتی ہیں محسن کی ماں کو کیا خبر تھی کہ شہادت کے سر سب زباق کا دروازہ ایک بار پھر شہادت کے متوالیوں کے لئے کھلنے والا تھا البتہ شہادت کا دروازہ تو ہر دور میں کھلا ہے بس کچھ دیر کے لئے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اب چودہ سال کا محسن اپنی زندگی کو کربلا والوں کے کردار میں ڈھالتا جا رہا تھا جیسے جیسے محسن بڑا ہو رہا تھا بڑے چھوٹے سب سے محسن کا عدب احترام بیشتر ہوتا جا رہا تھا اس بار محرم میں محسن نے اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ مل کر ماتمی دستہ بنایا اور ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں اپنے مولا کے چھیلوں تک سیاہ لباس پہنے رہنا آئے اور ان سب باتوں سے دوری کرنے کی کوشش کرنی ہے جو ہمارے مولا کو پسند نہیں تاکہ ہماری یہ ازاداری یہ خدمت خالص ہو کر اپنے آقا کی خدمت میں پہنچے رش کہاتا ہے ایسے پاکیزہ جوانوں پر جو دنیا پرستی چھوڑ کر قرب الہی پا لینے کی تمنا رکھتے ہیں اور تسلیم حق رہتے ہیں مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام ان عظیم لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں خالق ان کی نگاہ میں اتنا عظیم ہے کہ ساری دنیا نگاہوں سے گر گئی ہے اگر انسان خدا سے ویسے ہی خائف رہے جیسا کہ خائف ہونے کا حق ہے اور محبت خدا سے دل لبریز ہو اور محبت خدا سے دل لبریز ہو تو سب کے سب اس کی عظمت کے معطریف اور محبت کے قائل ہو جائیں گے یقینا شہید محسن حججی اور ان جیسے جوان مولا کائنات علیہ السلام کے اس فرمان کے مستاق ہیں اب محسن اٹھارہ سال کا خوبصورت باوقار نوجوان تھا جس کا دل عشق الہی و محبت اہل بیت علیہ السلام سے سرشار تھا اس جوان کے پاس وقت تو بہت کم تھا اور اس کم وقت میں یہ جوان ایسا کارنامہ انجام دینے کی تیاری کر رہا تھا جس کی دھوم زمین پر تو کیا آسمانوں پر بھی مشنے والی تھی سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں پروردگارِ عالم انشاءات فرماتا ہے مومنین کو تو خدا اور رسول کی طرف بلائی جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں تو ان کا قول صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور بے شک یہی لوگ در حقیقت فلاح پانے والے ہیں قرآن کریم میں تولہ اور ولایت پذیری محبت اور قلبی لگاؤ کہیں بلند بالا ہے وہ شخص جس کے وجود میں توحید خالص نیز کمال حقیقی کی محبت کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور وہ محبوب الہی کا اشتیاق مند ہوگا یقیناً وہ ولایت پذیر ہوگا بے شک شہدہ انہی اصولوں کے پابند تھے شہدہ نے اس حقیقت کو پا لیا تھا اسی لیے ولایت فقی کے دفاع میں اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کرتے رہے ایران کا قانون ہے کہ لڑکوں کے اٹھارہ سال پورے ہو جانے کے بعد انہیں لازمی فوجی ٹریننگ کے لیے جانا پڑتا ہے یہ ٹریننگ دو سال کی ہوتی ہے اور جس کسی کے پاس اس ٹریننگ کا سرنٹیفکٹ نہیں ہوتا انہیں گورنمنٹ جاب نہیں دی جاتی ماں کی آنکھوں کے تارے اور بہنوں کے دلارے محسن کے لیے بھی لیٹر آ چکا تھا محسن کے ماں کے لیے یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ محسن ان کی نگاہوں سے اجھل ہو جائے اور وہ بھی دو سال کے لیے بہنیں بھی اداس تھیں محسن کے بڑے بھائی نے ہس کر کہا ماما جمعہ ٹریننگ پر گیا تھا اس وقت تو آپ نے میرے جانے کی کوئی مخالفت نہیں کی اب محسن کے جانے کی مخالفت کر رہی ہیں آپ اتنی پریشان نہ ہوں محسن وہاں سے صدھر کر نہیں بلکہ سب کو صدھر کر آئے گا بابا نے بھی بیٹے کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا ارے بھائی اگر یہ ٹریننگ پر نہیں گیا تو نہ ہی اسے نوکری ملے گی اور نہ ہی چھوکری محسن جو کافی دیر سے سب کی باتیں سن رہا تھا بڑے لار سے ماں کی گردن میں باہیں ڈالی اور کہا میری جان سے پیاری ماما میں کوئی جنگ لڑنے تھوڑی جا رہا ہوں اور پھر دو سال میں کئی بار چھٹی بھی ملے گی آپ سے رابطہ بھی رہے گا خامخواہ پریشان ہو رہی ہیں پھر محسن نے شرارت سے مسکرا کر کہا کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اس لادلے بیٹے کو نہ نوکری ملے نہ چھوکری محسن کے لیے ماں کی اس بے شینی اور بے قراری کو صرف خدا ہی جانتا تھا صرف اس اوپر والے کو ہی پتا تھا کہ اس ماں کو ایک عظیم امتحان سے گزرنا ہے ہاں شاید یہ ماں اسی احساس کے تحت بیٹے کی جدائی تحمل نہیں کرتی بیٹے کے پاس وقت کم تھا اور یہ ماں اس کم وقت میں اپنے چاند کو نظروں سے اوجھل ہونے نہیں دینا چاہتی تھی محسن کو صبح ٹریننگ کے لیے جانا تھا ماما اور بہنے محسن کے اردگرد بیٹھی محسن سے باتیں کرتی رہیں محسن ہس ہس کے کہتا رہا ارے بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم لوگوں کو کیا ہوگا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کبھی واپس ہی نہیں آوں گا یہ سن کر ماما کی آنکھیں نمناک ہو گئیں بولی جانے ماما تم مجھ سے مزاک میں بھی واپس نہ آنے اور مرنے ورنے کی باتیں مت کیا کرو تم نہیں جانتے جب بیٹا جوان ہوتا ہے تم ماں کی ساسیں اس بیٹے کے دم سے چل رہی ہوتی ہیں اور یہ تم بار بار کیا کہتے ہو کہ شہادت کا دروازہ بند ہو گیا ہے میں کیا کروں لاکھوں جوان اس ملک کی سربلندی اور امنیت کے لیے خون دے چکے ہیں ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اگر محسن کی بلند اور روح خدا اپنے بہترین بندوں میں اس کا انتخاب کر لے اور یہ بات تو محسن بچپن سے ہی سنتا آ رہا تھا کہ جو لوگ خدا کی جستجو کرتے ہیں وہ خدا کو پاہ لیتے ہیں اور جب خدا اپنے کسی بندے کا عاشق ہو جائے تو اسے مار شہادت دے دیتا ہے اور اس کا خون اپنے ذمہ لے لیتا ہے اس پاکیزہ کردار جوان کو نہیں معلوم تھا کہ پرورتگار اس کا انتخاب کر چکا ہے اور جند ہی اسے اس کے عشق کی قیمت عطا کرنے والا ہے محسن جب فوجی چھاؤنی پہنچا تو ایک چھوٹا سردائگ اس کے کندے پر تھا جس میں محسن کے دو جوڑے کپڑے اور کچھ ذاتی ضرورت کی چیزیں تھی مگر یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ محسن کے ہمراہ کئی کارٹون تھے جو کتابوں سے بھرے ہوئے تھے یہ کتابیں مختلف موضوعات خصوصاً مقدس دفاع میں شہدہ کی ذہانت اور ان کی جنگی محارتوں کے بارے میں تھی محسن کے ساتھ کمرے میں تین لڑکے تھے انہوں نے جب محسن کو اتنے ساز و سامان کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا ان میں سے ایک نے تمزیہ انداز میں محسن سے کہا لگتا ہے ان کارٹونوں میں صرف کے ڈبے ہیں کیا آپ کی یہاں ہمارے کپڑے دھونے کی ڈیوٹی لگی ہے محسن نے سب سے ہاتھ ملایا اور مسکرا کر کہا میرے پیارے بھائیو میرے لئے خوشی کا باعث ہے کہ میں آپ سب کی کوئی خدمت کر سکوں آج سے آپ کے کپڑے میں دھویا کروں گا اور جب تک اس روم میں ہوں روم کی صفائی ڈیوٹی بھی میری ہوگی محسن کے روم میٹ پہلی ہی ملاقات میں محسن کے حسن اخلاق کے گرویدہ ہو گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو جو لوگوں سے محبت سے پیش آتا ہے بیہر ان انوار جند سر سر صفہ تین سو نو اور یقینا محسن رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مستاق ہے نوٹ صرف محسن حججی ہی نہیں بلکہ تمام شہدہ اس حدیث مبارکہ کے مستاق ہیں اب تک مجھنا چیز نے مقدس دفاع کے جتنے شہیدوں کی زندگیوں کا متعلیہ کیا ہے سب کو اخلاق اور صبر و ضبط کی آلہ منزل پر پایا ہے بے شک شہدہ نے میراج شہادت تک پہنچنے کے لیے پہلے اپنے نفس سے جنگ لڑی ہے خدا کو پا لینے کے لیے خدای حصولوں پر عمل کیا ہے جب ہی خدا کی طرف سے شہادت جیسا انمول تحفہ انہیں آتا ہوگا ہے خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے محسن نے بہت پہلے اپنے راستے کو منتخب کر لیا تھا اس سے کہیں پہلے کہ شام اور عراق سے اس کا گزر ہو اسے شدت سے شہادت کی پیاس تھی اس بات سے بے خبر کہ شہادت کے لیے اس کا انتخاب ہو چکا ہے اور وہ بھی ایسے مقام پر جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ایک امن و امان اور پرسکون ماحول میں زندگی گزارنے والا جوان اپنے لیے شدت سے شہادت کی عرضو کر رہا ہے یقیناً محسن جیسے جوان مکتب اہل بیت کے تربیت یافتہ ہیں محسن کی تشنگی شہادت اس وقت اور بڑھی جب محسن نے کمانڈر شہید احمد قازمی کی شہادت کی خبر سنی شہید احمد قازمی کی شہادت کے وقت محسن کی عمر چودہ سال تھی محسن کو شہید احمد قازمی سے بے پناہ محمد تھی محسن ان کی جہادی زندگی اور مقدس دفاع میں ان کی عظیم کارناموں سے بہت متاثر تھا محسن سے جب بھی ان کی ملاقات ہوتی ان سے یہ سوال ضرور پوچھتا کہ آقا کیسے آپ نے یہ مار کے انجام دے لیے اگر ایک بار پھر کسی ملک سے جنگ چھڑ گئی تو کیا ہم بھی آپ سب کی طرح اتنا عزم و حسنہ دکھا پائیں گے شہید قازمی مسکرہ کر جواب دیتے میرے بچوں خدا کی ذات پر مضبوط ایمان کے بعد بڑی سے بڑی مصیبت بھی خوبصورت لگتی ہے اور جیسا کہ ہماری شہزادی زینب صلی اللہ علیہ نے دربار یزید میں فرمایا تھا ہم نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا یقیناً ایسا ہی ہے اور محسن کو جب اپنی سب سے پسندیدہ ہستی کی شہادت کی خبر ملی کئی دن تک محسن صدمے کی حالت میں رہا محسن ہفتے میں دو دن شہید قازمی کے مزار پر حاضری درور دیتا اور ان سے اہد و پیمان بادتا یہ شہادت کا متوالا چودہ سال کا نوجوان ایسے وقت میں شہادت طلب کر رہا تھا جب ملک میں ہر طرف امن و امان تھا ظاہرن جنگ کے بادل بھی سروں پر نہ تھے آسمان روشن اور صاف تھا مگر یہ نوجوان یہ بات جانتا تھا کہ اگر انسان خلوص دل سے کسی چیز کو پانے کی جد و جہد میں لگ جائے تو اسے پا کر دم لیتا ہے محسن کو شہید احمد قازمی کے وہ الفاظ یاد تھے جواب مقدس صفا کے دوران اپنے خدا سے دعا کرتے تھے کہ خدا یا مجھے ابھی شہادت نہیں چاہیے مجھے ایسے دور میں شہادت اتا فرمانا کہ جب شہادت کا مفہوم لوگوں کے ذہنوں سے مٹ رہا ہو دور دور بھی شہادت کے امکان نہ ہو لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ باب شہادت بند ہو چکا ہے ہاں مگر شہادت کے متوالے یہ عرضو اپنے سینے میں چھپائے اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا پروردگار کیسے اور کس طرح ان کی عرضو پوری کرتا ہے کیونکہ شہادت کے متوالوں کے لیے باب شہادت کبھی بند نہیں ہوتا نوٹ شہید احمد قاظمی رہبر معظم آیت اللہ خامنائی سے ایک مشن کا دستور لے کر نکلے آپ کے ہمراہ ملک کے کچھ اعلیٰ کمانڈرز بھی تھے تہران کی حدود سے باہر نکلتے ہی یہ فوجی تیارہ کچھ فن خرابی کی وجہ سے اپنی منزل کو نہ پہنچ سکا اور راستے میں ہی تباہ ہو گیا دوہزار پانچ روزی عرفہ شہید احمد قاظمی شہادت کا جان پی کر اپنی دیرینہ آرزو کو پہنچ گئے اس سال ماہ مبارک رمضان میں محسن نے نجاف آباد کی تمام مسجد میں کتابوں کے اشتراز لگوانے کا احتمام کیا اس کام کے لیے اپنی عمر کے لڑکوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ کس طرح لوگوں میں کتابوں کے مطالعے کی ترویج اور ان کی حوصلہ افضائی کی جائے محسن کو اس حد تک کتابوں سے لگاؤ تھا کہ وہ اپنے دوستوں اور عزیر رشتہ داروں کو بھی کتابیں ہی گفٹ کرتا محسن کی بہنیں اکثر اسے چھیڑتیں بھئیہ کتابوں کے علاوہ بھی ہمیں کچھ گفٹ دیا کرو محسن ہس کر کہتا کتاب سے بہترین کوئی تحفہ نہیں پھر محسن بھی انہیں چھیڑتا کہ تم دونوں کو تو خاص طور پر بھی مزاق میں کہتی کہ اپنے خیر مناؤ جب بیوی آ کر تمہاری ساری کتابیں اسٹور میں ڈال دے گی اور تمہیں کتابیں پڑھنے نہیں دے گی محسن بھی فوراں جواب میں کہتا میں تو ایسی بیوی لاؤں گا جو مطالعے کی شوقین ہوگی یہ بات تو شہید محسن نے ہسی مزاق میں کہی مگر حقیقت میں بھی اپنی زوجہ سے آشنائی کا سبب یہ کتابیں ہی تھی محسن کی اس ادارے کے لیے انتھک محنت کے لیے حیران کنت تھا اس ادارے میں جتنے افراد کام کر رہے تھے سبھی خوش اکلاک اور مذہبی تھے یہ تمام افراد یہ اہد کرتے تھے کہ شہید احمد قازمی کو اپنے لیے چراغ ہدایت بنائے رکھیں گے اور محسن ان سب میں کم عمر ہونے کے باوجود سب میں نمبر لے گیا تھا ادارے کے پرنسپل کی محسن پر خاص توجہ تھی نوٹ اس ادارے کے ہیڈ نے شہید حججی کی شہادت کے بعد انٹرویو میں بتایا کہ میں اکثر محسن کو دیکھ کر سوچتا کہ محسن میں شہید احمد قازمی کی کتنی جھلک ہے اس بچے نے کتنی جلدی اپنے آپ کو شہید قازمی کے وجود میں پا لیا یقیناً اس کے نصیب میں بھی شہادت لکھی ہے اور پھر محسن نے اپنی زندگی میں شہید احمد قازمی کا انتخاب کر لیا شہید احمد قازمی محسن کے راہنما بن گئے انہوں نے محسن کا ہاتھ ایسا تھاما کہ محسن سو سال کا راستہ ایک ہی رات میں تیہ کر گیا شہید احمد قازمی محسن کی روح کو بلندیوں تک پہنچانے میں بہترین مددگار ثابت ہوئے اس جوان کو پرواز کی جلدی تھی اس کے پاس وقت کم تھا اسے اس بات کی پرواز نہیں تھی کہ وہ ابھی کم عمر ہے اس کے ابھی کھیل کود اور بے فکری کے دین ہیں ہرگز نہیں وہ تو ایسے راستوں کی تلاش میں رہتا تھا جن پہ چل کر وہ بھی اپنے پروردگار کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے وہ بھی اہلِ بیت علیہ السلام کی آنکھوں کا تارہ بن جائے میں کہوں گی اے عاشق حسین وہ دن دور نہیں جب خدا تک پہنچنے کی تمہاری ان سارے ریاضتوں کو خدا اہلِ بیت علیہ السلام خرید لیں گے اور تم نہ صرف زمین والوں بلکہ آسمان والوں کی بھی آنکھ کا تارہ بن جاؤ گے شہید احمد قازمی کی شہادت کے ایک سال بعد 2006 میں نجفہ بعد میں شہید احمد قازمی کے نام سے ایک ثقافتی ادارے کی بنیاد رکھی گئی یہ تعلیمی اور تربیتی ادارہ ذہین طالب علموں سے مختص کیا گیا مختلف سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اس کا ایک شعبہ شہید احمد قازمی کے نام سے کتابوں کی اشاعت اور کتب بینی کی ترویج و ترغیب سے مختص کیا گیا محسن جسے شہید احمد قازمی سے بے پناہ محبت تھی نے اس ثقافتی ادارے کی رکنیت حاصل کی پہلے محسن نے اسپورٹ سے شعبے کا انتخاب کیا تھا لیکن کچھ دن بعد ہی محسن کا دل وہاں سے اچھاٹ ہو گیا کیونکہ اس سے کتابوں کا متعلیہ کرنے کا ٹائم کم ملتا تھا اس مرکز کے پرینسپل نے محسن کو مشورہ دیا کہ کتابوں کی اشاعت اور لکھنے لکھانے کے شعبے میں آ جائے محسن نے ان کی بات مان لی اور اسپورٹ کے شعبے سے کتابوں کی اشاعت کے شعبے میں آ گیا کتابوں کی اشاعت کے شعبے میں قدم رکھتے ہی محسن کو جیسے دنیا مل گئی وہ اسکول سے گھر آتے ہی ادارے دوڑتا ماما کھانے کے لیے آوازیں لگاتی رہ جاتی ہیں مگر محسن کو کھانے پینے سے کوئی رغبت نہیں تھی پھر ماما یہ کرتی ہیں کہ محسن کا ٹیفن تیار رکھتی ہیں اور چلتے وقت تو اسے زبردستی پکڑا دیتی ہیں محسن بہت لگن سے لوگوں میں اچھی اور میاری کتابوں کے مطالعے کی ترویش کے لیے کام کر رہا تھا اور اب محسن کے چلے جانے سے جہاں باقی سب اداس تھے وہیں زہرہ بھی بہت اداس ہو گئی اتحانوں کے بعد زہرہ نے بھی کتبینی اور کتابوں کی اشاعت کے شعبے میں اپنی سرگرمی کا آغاز کیا زہرہ کو یہ دو سال دو صدیان لگ رہے تھے قلبتہ محبت کا یہ احساس ایک طرفہ نہیں تھا دونوں کے دلوں میں اس پاکیزہ محبت نے جگہاں بنا لی تھی جبکہ عام تاثر یہی ہے اشاعت شہید پتھر دل ہوتے ہیں جو لطیف جذبات سے آری ہوتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے وہ الہی حدود و قیود کی پابندی کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں اللہ کی امانت ہیں اور یہ زندگی کسی مقصد کا نام ہے محسن کو پرواز کی جلدی تھی مگر وہ ایک پر سے تو پرواز نہیں کر سکتا تھا شہید احمد قازمی نے زہرہ کی شکل میں محسن کو دوسرا پر بھی فراہم کر دیا محسن کو زہرہ میں وہ تمام خصوصیات نظر آئیں جو اس جوان کو اس کے مقصد تک پہنچا سکتی تھی کہتے ہیں کہ تمام شہدہ کو اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی جانب سے یہ مشن دیا جاتا ہے کہ وہ زمین پر موجود افراد کی رہنمائی کریں اسی لئے شہدہ کو روشن ستارے اور راستوں کا چراغ کہا گیا ہے اور بے شک جنہیں اہل بیعت علیہ السلام انتخاب کریں یقیناً وہ ہمارے لئے بہترین رہنمائی ہوں گے